اسلام علیکم جی یہ میں روڈ کے ساتھ جا رہا تھا یہاں پہ ایک بھائی کی یہاں پہ کارٹن لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے دیکھی ہے اور اس میں کافی سارے مسئلے ہیں اور تین چار بڑی نا بڑی گلتیاں ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ ایسی گلتیاں نہ کریں اور آپ کو پریشانی کا سامنہ نہ کریں سب سے پہلی گلتی تو یہ آپ کھیلوں کا روح دیکھ لیں یہ مشرق سے مغرب کی طرف نکالی ہوئی ہے بلکل گلت ہے آپ کو شمال جنوبہ کھیلیاں نکالنی ہوتی ہیں خاص طور پر پندرہ مارس سے پہلے پہلے جب آپ کاشت کرتے ہیں نمبر دو جو کہ میں نے اپنی پہلی دو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ جو آپ کا چوپا ہے وہ ٹاپ پہ لگنا چاہیے اچھا آپ شمال جنوبہ نہ ہونے کے وجہ سے کیا ہوا ہے ان کی کھیل مکمل طور پر فارغ ہوگی اس لائن میں مجھے ڈھونڈنے سے پودا نہیں مل رہا اور یہاں پہ بھی ان کی جرمینیشن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی ستر ایک فیصد ہو گئی ہے اس لائن کی لیکن سو فیصد نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس کی میں آپ کا وجہ سنجھاتا ہوں اس سے پہلے جو میں نے ارلی کارٹن کی جرمینیشن کے اوپر ویڈیوز ڈالنی تھی تو اس میں میں نے ایک بات سختی کے ساتھ کہی تھی کہ جو آپ چوپا لگا رہے ہیں وہ ٹوپ کے اوپر لگائیں یہاں پہ لگائیں اب اس کے دو نقصان ہیں پہلا نقصان کیا ہے کہ جب آپ کا چوپا یہاں پہ سینٹر میں لگ رہا ہے اور شمالر جنوبر کھیلیاں ہیں تو بھی سارا دن دھوپ نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آپ کو چوپا یہاں پہ لگانا ہے بھائی اب دوسرا نقصان کیا ہے یہ دیکھیں ایک گٹ کی ہے یہ والی جگہ جو کہ نرم ہوتی ہے بھربری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے اس میں جب چوپا آپ نے درمیان میں لگا دیا تو آدھی سے زیادہ جو جگہ ہے یہ دیکھیں چار انچ یہ ہے چار انچ پودے سے نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چار انچ آپ کی انتہائی زرخیز زمین ہے یا ایسی زمین ہے جو کہ بہت زیادہ نرم ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے ضائع کر دی آلموس کیونکہ پلانٹ ہی نیچے چلا گیا اور پلانٹ کو یہاں سے نیچے صرف چار انچ ملے ہیں اور اس کے بعد یہ سخت زمین شروع ہو جائے گی یا ایسی زمین جو کہ اتنی زرخیز نہیں ہے جتنی یہ والی ہے اور یہاں خاص طور پر آپ نے اگر ڈی اے پی کھا ڈالی ہوئی ہے تو آدھی بھائی تو بھائی آپ نے یہاں پہ کٹھی کر دی آپ پودے کے جاڑ اوپر کی طرف تو نہیں جائے گی یہاں پہ ہوگا تو اس کی جاڑ اس طرف بھی جائے گی اس طرف بھی جائے گی لیکن یہاں سے اس طرف تو نہیں نہ جائے گی نیچے ضرور جائے گی اوپر نہیں جائے گی تو یہ گلتیاں آپ نے نہیں کرنی خاص طور پر جب آپ پندرہ مارے سے پہلے بھی لیکاشت کرتے ہیں تو میرے کسان بھائیو آپ نے ایک تو شمالہ جنوبر کھیلیاں نکالنے اور دوسری بیڈ شیپر کی مدد سے آپ نے کھیلیاں نکالنے اور تیسرے نمبر پر ٹاپ کے اوپر چوپا لگانا ہے اور چوتھے نمبر پ اور سیڈ زیادہ استعمال کرنے اب یہاں میں مجھے ان کا کوئی ایک ایسا چوپا نظر نہیں آیا جس میں چار یا پانچ دانے اگر یہاں بھی یہ دس سے بارہ کلو بیجگہ استعمال کر لیتے تیمپریجر کو دیکھتے ہوئے کہ مسئلہ مسائل چاہ رہے ہیں تو ان کی جو ٹینشن تھی اور پریشانی تھی وہ شاید کافی کم ہو جاتی اب اگر اوورال بات کریں تو جو ایک کھلی ہو گیا وہ بھی ستر فیصد اور ایک ہے ہی نہیں تو ٹوٹل تو یہ بہمشکل چالیس فیصد ہے تو یق اس کے پر نہیں ہے لیکن وہ پریشان ضرور ہوں گے تو آپ نے ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کی پریشانی کم سے کم ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ